امریکہ میں کرونا وائرس سے ابھی تک پچاسی ہزار نو سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے قریب چودہ لاکھ سترہ ہزار کنفرمڈ کیسز ہیں امریکہ اور چین کے رشتے کتنے خراب ہیں یا پھر ان کی کیا حالت ہے اس کا اشارہ ایک بار پھر ملا ہے جب راشپتی ٹرمپ نے ایک انٹیویو میں کہا کہ چین کرونا وائرس کو روکنے میں ناکام رہا راشپتی ٹرمپ نے کہا کہ ان کے شی چنپنگ کے ساتھ رشتے بہت اچھے ہیں لیکن وہ ان سے ابھی بات نہیں کرنا چاہتے انہوں نے کہا کہ چین کو لے کر امریکہ کئی قدم اٹھا سکتا ہے اور چین کے ساتھ رشتے بھی ختم کر سکتا ہے چین کا کہنا رہا ہے کہ اس نے کرونا وائرس کو لے کر کوئی بھی جانکاری نہیں چھپائی ہے ادھر جو نئے فگرز آئے ہیں ان میں کہا گیا ہے کہ قریب تیس لاکھ اور لوگوں نے انیمپلائیمنٹ بینفیٹس یا بیروزگاری بھتے کے لیے اپلائی کیا ہے یعنی پچھلے آٹھ ہفتوں میں قریب تین کروڑ ساٹھ لاکھ سے زیادہ لوگوں کی نوکریوں پر امریکہ میں اثر پڑا ہے اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ جو اصلی فگرز ہیں وہ اور زیادہ ہو سکتی ہیں یہاں پر جو راجیوں کو کھولنے یا پھر ان کی ارثویوستائیں جو بند پڑی ہوئی تھی انہیں کھولنے کو لے کر جو بحث ہے اس میں اب ایک نیا موڑ آ گیا ہے ویسکونسن راج جہ ہے وہاں پر جو سٹے اٹھ ہوم آرڈر تھا یعنی لوگوں سے کہا گیا تھا کہ جب بہت ضروری ہو تب ہی وہ گھروں سے بہار نکلیں تو اس آدیش کو چھبیس مئی تک بڑھا دیا گیا تھا لیکن اب جو ویسکونسن کی عدالت ہے اس نے کہا ہے کہ ایسا نہیں کیا جا سکتا تو اس کو لے کر ایک فکر پیدا ہو گئی ہے کہ جو دوسرے راج جہیں جہاں پر سٹے اٹھ ہوم آرڈر ہے وہاں پر بھی ستھانی عدالتوں میں جو ان آدیش کے خلاف اس آدیش کے خلاف جو چنوٹیاں ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں مشگن کالیفورنیا کینٹکی اور ایلینوئے میں پہلے ہی جو سٹے اٹھ ہوم آرڈر ہے اس کو چنوٹی دی جا چکی ہے لیکن ویسکونسن میں یہ چنوٹی سفل رہی ہے ویسکونسن میں اس وائرس سے ابھی تک 434 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور گیارہ ہزار دو سو پچھتر قریب کنفرمڈ کیسز ہیں ریپورٹس یہ بھی ہیں کہ اس آدیش کے آنے کے بعد ویسکونسن کے کچھ جو ریسٹران ہیں وہ بھر گئے اور وہاں پر جو شراب بیشنے والی دکانوں کی ایک ٹریڈ ایسوسییشن ہے اس نے اپنے سدسوں سے کہا کہ وہ اپنی دکانیں ترنت کھول سکتے ہیں وہاں کے جو گورنر ہیں ویسکونسن کے جو گورنر ہیں انہوں نے اس آدیش پر نراشا جتائی اور انہوں نے کہا کہ ویسکونسن ایک وائل ویسٹ جیسا ہو گیا ہے جہاں پر کوئی بھی رسٹرکشن یا روک ٹوک لاغو نہیں ہے اور انہوں نے ڈر جاتا ہے کہ ویسکونسن میں جو کرونا وائرس سے مرنے والوں کی سنکھیا ہے یا پھر جو کنفرمڈ کیسز ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ گھروں میں ہی رہیں اور سوشل ڈسٹنسنگ کی جو گائیڈ لائنز ہیں ان کا پالن کریں یہاں پر کئی راج ہیں وہاں پر رہنے والے لوگ ہیں پردرشن کاری ہیں وہ پردرشن کرتے رہے ہیں سٹیٹ ہوم آرڈرز کے خلاف اور ان کا کہنا رہا ہے کہ یہ آدیش ہیں وہ ان کے سمویدھانک آدھکاروں کا حنن ہیں اور امریکہ آزاد لوگوں کا ملک ہے دیش ہے اور جو ارتھ ویوستہ ہیں بند پڑی ہوئی ہیں دکان بند پڑے ہوئے ہیں انہیں کھولنے میں تیزی لائی جانی چاہیے جل سے جلد اس کام پر آگے بڑھنا چاہیے مانا جا رہا ہے کہ جو نومبر میں راشپتی چناؤں ہوں گے ان میں دو مدے بہت مہتپون ہوں گے اس راشپتی چناؤں میں پہلا یہ کہ یہ پرشاسن ہے اس وائرس کے خلاف کرونا وائرس کے خلاف جو لڑائی ہے اس میں وہ کیسے آگے بڑھتا ہے یا پھر اس وقت امریکہ میں کرونا وائرس کو لے کر کیا حالات ہوتے ہیں اور دوسرا کہ اس وقت امریکہ کی ارتھ ویوستہ کی کیا حالت ہوتی ہے جس طرح سے یہاں پر لوگوں کی نوکریاں جا رہی ہیں راشپتی ٹرم کا کہنا رہا ہے کہ ارتھ ویوستہوں کو کھولنے میں یا پھر دکانیں جو بند پڑھیں ہیں بزنسز بند پڑھیں ہیں انہیں کھولنے میں تیزی لائی جانی چاہیے لیکن جو ڈیموکرائٹس ہیں ان کا کہنا رہا ہے کہ اس میں پوری سافدھانی بڑھتی جانی چاہیے وینیت خرے بی بی سی واشنگٹن ڈی سی